سبسکرائب کر لیجئے حیات المسلمین چینل کو تاکہ ہماری ساری نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے شکریہ جزاک اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں تین مسئلے بیان کروں گا نمبر ایک بہترین قربانی کونسا ہے نمبر دو قربانی کے جانور کے عمر کتنی ہو اور نمبر تین وہ کونسے جانور ہے جن کی قربانی جائز نہیں تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے گا بہترین قربانی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بہترین قربانی سینگوں والے مینڈے کی ہے بحوالہ سننو ابی داود سفید رنگ کا دمبہ مٹیالے اور سیاہ دمبے سے افضل ہے بحوالہ احیاء العلوم اس سے معلوم ہوا کہ افضل ترین قربانی وہ ہے جس جانور کے سینگ ہو اور اس کا رنگ بھی سفید ہو قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو نمبر ایک اونٹ پانچ سال کا نمبر دو گائے بھینس دو سال کی اور نمبر تین بکرا ایک سال کا اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے ہاں دمبہ یا بھیڑ کا چھ مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں نمبر ایک لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے نمبر دو ایک کان ہو نمبر تین ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو نمبر چار کان تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہو نمبر پانچ خونسہ دانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہو نمبر چھے اندھا ہو نمبر ساتھ پیدائشی کان نہ ہو نمبر آٹھ دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آگے تک اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ